تازہ اور بری خبر ہے حکومت نے پیٹرولی مسئلات کی قیمتوں میں اضافہ کا فیصلہ کر لیا ہے پیٹرول کی قیمت میں پانچ روپے پندرہ پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت پانچ روپے پینسٹھ پیسے فی لیٹر بڑھائی گئی ہے پیٹرول پانچ روپے پندرہ پیسے فی لیٹر مہنگا کیا گیا ہے مزید جانے گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے یاسر ملک یاسر جس خبر سے چہروں پر بارہ بجے ہیں اس کا اطلاق بارہ بجے سے ہوگا جی بالکل ایک بری خبر ہے کیونکہ اوگرہ نے سمری بیجی تھی پیٹرول پانچ روپے پندرہ پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی دیزل پانچ روپے پینسٹھ پیسے مہنگا کرنے کی تو اسی طرح دیگر پیٹرولیوں مسئلات سے مہنگا کرنے کی سمری بیجی گئی تھی اب حکومت نے اس کو منظور کر لیا ہے اب ہمارے ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ حکومت کی طرف سے اس کی بقاعدہ منظوری دیے جگی ہے اور آج رات بارہ بجے سے پیٹرول پانچ روپے پندرہ پیسے مہنگا ہو جائے گا اور ساتھ سے ڈیزل پانچ روپے پینسٹھ پیسے مہنگا جبکہ دیگر پیٹرولیوں مسئلات کی قیمتیں جو توگرہ کی بیجی کی سمری کو منظور کرتے ہوئے آج رات بارہ بجے سے بڑھ جائیں گی جو دو ماہ میں حکومت کی طرف سے دوسری بار یہ بڑا اضافہ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو مہنگای میں اضافہ ہوا ہے اس طرح پیٹرولیوں مسئلات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اوگرہ کی سمری جو ہے پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ اوگرہ کی سمری جو ہے مکمل طور پر اس کو منظور کیا گیا ہے اور کسی بھی قسم کی حکومت کی طرف سے اس میں کٹ نہیں لگایا گیا تو اب مہنگائی کا ایک نیا طفان جو ہے اب ہمیں نظر آئے گا لیکن پیٹرولیوں مسئلات عالمی مارکیٹ میں مہنگی ہونے کی وجہ سے حکومت نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ کیا کہے کہ پانچ رپے پندرہ پیسے پیٹرول اور پانچ رپے پنسٹ پیسے ڈیزل اور دیگر پیٹرولیوں مسئلات جو ہیں اس میں مہنگا جو اضافہ کیا گیا ہے جو ہے ملک یاسر نظر بہت شکریہ ان اپ ڈیٹس کے لیے آپ کا